انٹرنیشنل اولمپک کو نانانی کے لیے جو یہاں پہ آئے ہیں آپ سوہی کو میں بھی دوارہ ایک برس آپ کو یہاں پہ سوگت کرتا ہوں جیسے ہمارے پریزیڈنٹ شریف تاوازہ ہری جی نے اولمپک کے بارے میں جو بتایا اور اس میں تھوڑا وہ روشنی اپنا اونیبل یودین سپورٹس منیسٹر شریف کینٹو جنی جی ساپنے بھی یہاں پہ جو رکھا ہے آج میں آپ سوہی کو یہ بولنا چاہے گا اپنے بات سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اس بار نیا گورنمنٹ گتن ہونے کے بعد شاید یہ میرا پہلا آؤٹڈور یا پبلک فانکشن ہے اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوشنیشیف سمجھتا ہوں کہ نیا گورنمنٹ کا پہلا ہمارا جو پبلک فانکشن ہے وہ اتنے اچھے فانکشن انٹرنیشنل اولمپک ڈی کے اس آف سر پر اور خاص کر کے اورنا چل کے جو یو آپ پڑی یونگ جنریشنز آپ سب کے بیچ میں ہمیں یہاں آنے کا موقع ملا ہے تو اس لئے میں اورنا چل اولمپک ایسوسیشن کے سو بھی میمبرز کو اپنے اور سے تہلیل سے بہت بہت جاندیاباد جابن کرتا ہوں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اسکورس ہم لوگ کا زندگی میں کتنا ایمپورٹنٹ رول پے کیا جاتا ہے اور خاص کر کے اپنے اس دیش میں اور جس پرکار سے پچھلے ہم لوگ دس ورشوں میں دیکھے تو ہم لوگ انٹرنیشنل لیویلز میں چاہے وہ کومن بیس گیمز ہو چاہے وہ ایشین گیمز ہو یا چاہے وہ اولمپک کیوں نہ ہو بہت سارا میڈلز ہم لوگ نے جیت کے اس دیش کے لئے اپنا اسکورس پرسن لوگ لے کے آیا ہے اور اپنا نورتیس کا جو ریجن ہے اس کو نورتیس کا جو ہمارے جو حق ہے جس نون فور آور سپورٹنگ کیلنز ہمارے نورتیس کے بہت سارا راجیس ہیں ہمارے بہت اچھا نیشنل لیویل کی کھلاری یہاں سے دیئے ہوئے ہیں یہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیویلز تب میں بھی نورتیس کا کھلاری جاکہ ایوین ایشین گیمز اور ایوین اولمپیانز بھی نورتیس سے بڑنا ہوا ہے جس پرکار سے ابھی کھیل کوب میں جو انپورٹنس بھی لیوارا ہے گورنمنٹ کے اور سے بھی اور ساتھ ساتھ زیرین ایس ایسوسیشن سکو اور سے بھی یہ واقع ہی تایئے کھلے لیویلی اور میں صرف ایسیشن سوی جو جو آج یہاں پہ اور ایس ایسیشن سکو اور جوا باکی چیٹری جو ایسو سیشن س ہیں سوی کے جو ممبرز کو یہ صرف دیتا ہو کھانے گانا دنو میں بھی ہمارے راجیس سارت کا جناز سیہوک ہے اس پورٹنس چیٹری میں سوی سییہوک ہم لو بیا جائے گا جیسے آج یہاں پہ گولن جوبلی اسٹیڈیم میں جو اورناچل کا ابھی تک سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے اور لاسٹ ٹائم یہاں پہ ہمارا اورناچل پردیش فوٹبول ایسوسیشن نے سیونٹی سیونٹ سانتوز چوفی یہاں پہ بھوست کیا تھا اور جس پرکار سے اپنے یہاں کے جو جندہ نے جو سپورٹ کیا یہ اسٹیڈیم واقعے میں ہمارے لئے چھوٹا پر گیا اس لئے سرکار کے اور سے میں نے اس وقت گوشنا کیا تھا کہ آنے والا دنوں میں اپنا اٹھا نگر میں اس سے بھی بڑا اسٹیڈیم میں بناوں گا اور آج میں آپ سب کو یہ بتاتے ہوئے بڑا کشی محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے بھی بڑا اسٹیڈیم کا پس فیز جو ہے اورڑی سینکشن بھی کر دیا ہے اورناچل پردیش میں ہمارا یواؤ کا پاس میں بہت ہی ٹیننٹ ہے ہمارا ہمیشہ کوشش رہا ہے پچھلے آرٹ ورشو میں کہ اپنا اسٹورس پرسنز اور اپنا یواؤ کو اچھنا پلائٹ فرم دینے کا اسے راجے سرکار کے اور سے کہیں سارا ایوانس ہموں نے راجے سرکار کے اور سے سپورٹ کرتے ہوئے اس کو ہم لوگ اوگنائز کیا جتنے بھی ہمارا دو اسٹورس ریلیٹیڈ ایسوسیشن سے اس کو ہمارا اسٹورس ایسوسیشن آف اورناچل کے گاندیم سے اور اسٹورس دپارمنٹ کے اور سے ہم لوگ سیوگ کرتے آ رہے ہیں اب جس پرکار سے یہ جو اسٹیڈیم ہم لوگ دیکھ سکتا ہے یوگیا میں اس پرکار سے ہر ایک جیلے میں اس پرکار سے اسٹیڈیم بہت سارا جیلے میں انہیں بن کے تیار بھی ہو چکا ہے اور جہاں جہاں اسٹیڈیم نہیں ہے وہاں بھی اسٹیڈیم انڈر کنسٹرکشنز ابھی بنا رہا ہے ہمارا ہمیشہ یہ کوشش رہے گا کی یوگاوں کو اچھا فیسلیٹی ہم لوگ دینے کے لیے اور خاص کر کے جو نیا گورنمنٹ بننے کے بار جو پہلا کیمنٹ ریمیٹنگ ہوا تو وہاں میں سیڈیجن سینٹرک یوٹ سینٹرک ٹونٹی فور پیلرز کو اوپر میں میں نے ڈیریکٹیوز دیا کی ہنڈرڈ ڈیس کے انکرگرد ان سیکٹرز میں ہم لوگ پولیسی انہانس کریں گے اور ہمارا یوہوں کے لیے یہ اچھا بات ہے کہ سو دن کے اندرگرد اورناچل پردیش میں اپنا یوٹ پولیسی بھی ہم لوگ لانچ کریں گے جیسے میں نے کہا کہ اورناچل پردیش کا یوہوں کا پاس میں بہت ٹیلنٹ ہے چاہے وہ سپورس میں ہو چاہے وہ بزنس میں ہو کیون سرکار کے اور سے ان کو ہینڈ بولنگ کرنا بہت ہی ضروری ہے سو آنے والا سو دن کے بعد میں یوٹ پولیسی ہم لوگ ابھی ریلیس کریں گے موسیقی